بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت خاصے اول مضمون ذات الطالبین سبق نمبر دو حدیث کی طرف دیکھئے من صنعا الینی معروف فقال لفاعرینی جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی السنائی ترجمہ دیکھئے من صنعا الینی معروف جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا فقالا پس اس نے کہا لفاعرینی اس کے کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دیں فقد بلا ابلغ فی السنائی تو اس نے مبالغہ کر دیا فی السنائی تعریف میں تشریح دیکھئے تب کسی کو حدیہ دیا جائے تو اگر اس کے پاس مال ہو تو اس کے بدلے میں اس جیسا حدیہ دے دیں ہو سکے تو اس سے بہتر دے دیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی مگر حدیہ دینے والا اس نیت سے حدیہ نہ دیں کہ مجھ کو اس کے بدلے میں اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسا ضرور بھی لے گا اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اب اس کو چاہیے کہ محسن کو کچھ دعائیہ کلمات ہی کہہ دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا بدلہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ تم کو دنیا و آخرت میں بہتر بدلہ اپنی طرف سے عطا کرے آخری جملہ دیکھئے فقد ابلغا فی السنائی جب اس نے اس کے بدلے کو اللہ کے حوالے کر دیا تو ظاہر ہے کہ اللہ سے بہتر کون عجر دے سکتا ہے اس لئے فرمایا کہ اس نے تعریف کی انبہا کر دی ترکیب دیکھئے من شرطیہ سنیعہ فیل مجھول باب فتح سے ہے علاہ ہر فجر ہی زمین مجھول جار مجھول میں کر متعلق ہوئے سنیعہ فیل کے آگے دیکھیں معروف نائبہ فائل ہوا سنیعہ فیل کا فیل اپنے نائبہ فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ماں توفہ لیں فا عاطفہ آپ نے پڑھا ہے خورفہ عاطفہ دس ہے ان میں سے ایک کیا ہے فا فا حرف عاطف قولہ فیل ہوا زمین اس کا فائل آگے لام حرف جر فا عینی مزغاف ہی زمین مزغافی لیں مزغاف مزغافی لیں مل کر مجرور جار حضروں میں مطالق ہوئے قولہ فیل کے قولہ فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قول آگے دیکھئے جزا خریر کاف زمین مفعول بھی اول لفظ اللہ فائل ہوا جزا فیل کا خیراً مفعول بھی ثانی فیل اپنے فائل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقولہ قول مقولہ مل کر ماتوف ماتوفہ لیں ماتوف مل کر جملہ ماتوفہ ہو کر شرط آگے دیکھئے فا جزایہ قد حرف تحقیق آپ نے پڑا ہے کہ قد جب ماضی پتاخل ہوتا ہے تو تحقیق کے لئے آتا ہے ابلغا فری ہے باب فعل سے ماضی معروف کا سیغہ ہے ابلغا یبلغو ابلاغا ابلغا فعل اس میں ہوا ضمیر مستطر اس کا فائل فی حرف جھر السنائل مجھو جار مجھو مل کر متعلق ہوئے ابلغا فعل کے ابلغا فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ جزائیہ ہوا آگے دیکھئے من کانا زا وجھینی فی الدنیا کانا لہو یوم القیامتی لسان من نارے ترجمہ دیکھئے من کانا زا وجھینی جو شخص دنیا میں فی الدنیا جو شخص دنیا میں دو مو والا ہوگا کانا لہو تو اس کے لئے ہوگا یوم القیامتی قیامت کے دن لسان زبان من الناری آگ سے مطلب آگ کی یعنی جو ہوگا دو مو والا دنیا میں اس کے لئے قیامت کے دن آگ کی زبان ہوگی دیکھئے تشریح دیکھئے زا وجھین سے مراد ہر وہ شخص ہیں کہ جب دو شخصوں میں لڑائی ہو تو یہ ہر ایک کے پاس جا کر اس کی حمایت کرے اور اس کے مخالف وہ دشمن کی دشمنی ظاہر کرے عرف میں اس کو منافق کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والا منافق مراد نہیں ہے ایسا شخص دو مو والا ہے ایسے شخص کے لئے آگ کی زبان ہوگی قیامت کے دن یہی معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ منافق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اب یا کافر ہے یا مسلمان دو مو والا فاسق مسلمان ہے اور عاملی منافق ہے کافر نہیں کہا جا سکتا اب آگے دیکھئے اس کی ترقیب دیکھئے حدیث کی من شرطیہ کانا فعل ناقص زمین ہوا جو اس کے اندر ہے مستطر وہ اس کا عصہ ہے زب مضاف دیکھئے آپ نے پڑا ہوگا زوب کا احراب زوب جو ہے واو کے ساتھ مرفوع علف کے ساتھ منصوب اور یا کے ساتھ جو ہے مجرور ہوتا ہے جی زب مضاف وجہینی مضافلی مضاف مضافلی مل کر کانا کی خبر فی حرف جر اد دنیا مجرور جہار مجرور مل کر متعلق ہوئے کانا فعل کے کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شر آگے دیکھئے کانا فعل ناقص لام حرف جر ہو زمیر مجرور جہار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتا اسم فائل کے ثابتا اسم فائل اپنے فائل متعلق سے مل کر کانا کی خبر دیکھیں میں آپ کو بتایا تھا کہ کانا کی خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے اس لئے ہم نے ثابتا محضور نکالا ثابتا اسم فائل اپنے فائل متعلق سے مل کر کانا کی خبر یومو میصغاف القیامتی مزغاف Supp toilet مظغاف اللہ مل کر مفرول فیہی نسان بوصوف مرحر فجر جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتا اسم فائل کے ثابتا اسم فائل اپنے فائل متعلق سے مل کر صفت مصوف صفت مل کر کانا کا اسم کانا اپنے اسم متعلق اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ جزائیہ ہوا یہ آپ کا آج کا سبق ہے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور یاد کر لیجئے آگے مطالعہ جاری رکھئے اور تراکیم کی مشک کرنا نہ بھولئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين